اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ تین کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لئے دستور حیات ہے اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی حدیث کی الفاظ ہے جو ایک مرتبہ یہ لفظ دینوں بول دیتا ہے اللہ میں راضی تجھ سے بھی تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی پہلا انعام یہ ملتا ہے غفر اللہ لہو ما تقدم من زنبی رب تعالی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے من قال حین يصبح سلاسا وحین يمسی ثلاثا تین مرتبہ صبح پڑھ لے تین مرتبہ شام کو پڑھ لے حلت لہو شفاعتی يوم القیامہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لئے سفارشی بن جاؤں گا شفاعت کرو اور آپ کے علم میں ہونا شایئے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے حصول کی سفارش نہیں ہوگی کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے حصول کی سفارش نہیں ہوگی اور تیسرہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرماتے ہیں چوتھا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا پانچمہ فائدہ جو پانچمی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق رکھا ہے کان حقاً علی اللہ اَن يُرْضِيَهُ یوم القیامت رب تعالیٰ قیامت کو اسے چنت میں تو داخل فرمائیں گے اس وقت تک نعمتیں دیتی رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضی تو یا رب میں اب اللہ راضی ہو گیا آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے